سیون شریف میں کربلا کے شہیدوں کی یاد میں ازاداری کی قدیم روایہ آج تک جاری ہے ساڑھے سات سو سال قبل حضرت کلندل لال شہباز کی آمد کے بعد ازاداری کا سلسلہ شروع ہو درگاہ کلندل لال شہباز کے سامنے نصف پانچ سو سال قدیم علم گازی عباس سے مجالس کے بعد ماتمی جلوس نکلتے ہیں جو مرسیہ گوئی کے بانی ثابت علی شاہ کربلای کی درگاہ پر اختام پذیر ہوتے ہیں جلوس میں درگاہ کے سجادہ نشنوں کی جانب سے تذیعے، زلجنہ، سیج، کلندل لال شہباز کی زیر استعمال گودڑی، گج شریف، کربلا سے لائے گئے تبرکات جلوس کے ہمراہ ہوتے ہیں یہاں جو ہے وہ ساڑھے سات سو سال سے جسے کلندر شہنشاہ آئے ہیں ویسے جو ہے وہ یہاں ازاداری چل رہی ہے جو دن قیامت تک چلے گی اس میں جو ہم سجادہ نشنوں کا کنٹیبیشن ہے وہ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر چیز کلندر کی دی ہوئی ہے اور اسی کو ہم پرزور کر کے رکھے ہوئے ہیں اور وہاں جو کربلا سے نشانات ملے تھے کلندر کو وہ بھی کوئی ڈیٹس ایسی ہیں ہمارے پاس سات آٹھ نو دس جس پہ وہ ہم بہر نکالتے ہیں جس کو گجگاہ کرتے ہیں اور دوسرے نغار خانہ جو بھی ہے وہ بھی کلندر کے طرف سے ہمیں توفے کے طور پر ملتا ہے جو دسویں کا تابود برامت ہم کرواتے ہیں اس میں لال شہباز کلندر کی وہ چادر اوپر ڈالی جاتی ہے اس کے بعد اس کو اوپر اور غلاف ڈالے جاتے ہیں پاکستان میں سیمن باہت شہر ہے جہاں کربلا کے شہیدوں سے منصوب اوٹوں کا کافلہ نکلتا ہے جن پر سادات کے بچے دھمال بجاتے ہیں اور گول دائرے میں سینہ کو بھی اور زنجیروں سے ماتم کیا جاتا ہے مختلف شہروں سے مختلف ہیں ادھر اوٹ ہوتے ہیں دھمال ہوتی ہیں کلندر کے جو عام دنوں میں دھمال بجتی ہے وہ ہمارے ادھر اوٹوں پہ چڑتی ہے جیسے ایک چلی کربلا کا منظر ہوتا ہے خاندان رسول کے شہیدوں کی عقیدت میں نہ صرف تمام فرقے بلکہ غیر مسلم بھی شریک ہوتے ہیں اس کے علاوہ دنیا بر سے ازاداروں کی بڑی تعداد جلوس میں شامل ہوتی ہے کیونکہ کلندر کی جو ازاداری ہے جو فقیر کی ازاداری ہے اس کا تعلق کلرجی سے نہیں ہے کسی مخصوص مذہب سے نہیں ہے حضرت امام حسین کی شہادت کے واقعے سے عالم اسلام جس طرح متحدہ اس کی بڑی مثال سیمج شریف میں ہونے والے ماتمی جلوس سے ملتی ہے جس میں تمام رنگ و نسل اور مکتب فکر کے لوگ ازاداری کرتے ہیں اسلام ببر آر نیوز